آج کی اس ویڈیو کا اولین مقصد اس پریشان حال مظلوم شخص مسعود کی اور اس کی لوہکین کی آواز بننا ہے کہ چیزیں ان فراد لون ایپس کے نمائندوں نے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ وہ خودکشی جیسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے مسعود نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ ان کے کرزے واپس کرے لیکن ہم سب لوگ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ پرنسپل اماؤنٹ لینے کے بعد بھی لوگوں کو بلیک میل اور حراسہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح اسے بھی ہیمیلیٹ کیا کانفرنس کال پہ لے کر اس کا ڈیٹا ہیک کیا اس کے دوستوں کو رشتہ داروں کو کالز کر کے ان کے سامنے اسے بیزر کیا کہ وہ پریشان ہو کر اپنی جان دے بیٹھا اپنی جان گما بیٹھا اور ہم سب لوگ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اکنالیج کرتے ہیں کہ مسعود کی خودکشی ہی بیسیکلی اداروں کے اتنا متحرک اور فعال ہونے کی وجہ بنی عالی حکام نے نوٹس لیا اور اب جو بھی رستہ نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو جو بلکل جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بلیک میلنگ کی وجہ سے پریشان تھے کئی پہ ڈیٹا کی وجہ سے پریشان تھے ان کا ڈیٹا لے کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا ان کے نمبرز پہ کال کر کے انہیں تنگ کیا جا رہا تھا شراسود اتنی زیادہ تھی کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ پے کرنے کے باوجود اصل کی رقم جونکی تون موجود تھی تو انہیں یہ رستہ نظر آیا کہ ہم نے بھی پیمنٹ نہیں کرنی ادارے ان کے خلاف ادارے کو چکے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں دفاتر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جو ان کو رینڈیڈرز ہیں ان کے انہیں لیڈ کر رہے ہیں غیر ملکی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس سب کے پیچھے مسعود کی خودکشی ایک بہت بڑی وجہ ہے لہذا ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اس کی بیوہ کی آواز بنیں جو اس وقت اداروں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی جائے اور فوری طور پر جو براہ راست اس جرم میں ملوث تھے کیونکہ ادار پیسہ کے ایجنٹس اس کے ریپریزنٹیٹیوز کی کالز بقاعدہ طور پر لیک ہوئی ہیں جو انہیں مسعود کو ڈرائیا دمکایا آپ نے وہ کال سنی اس چینل پر بھی میں نے اپلوڈ کی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مسعود کی اہلیہ کی آواز بنیں کہ مسعود کو خاص طور پر انصاف دلانے کے لیے اداروں کو ہر اقدام اٹھانا چاہیے اور ادھار پیسہ کے خلاف اس کے ایجنٹس کے خلاف اس کے کرتا دھرتا جو بھی افراد ہیں جو بھی آفیس بیررز ہیں جو لوگ بھی اس ایپ کو رنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جو ایک انتہائی قیمتی جان کے زیادہ کی وجہ بنی مسعود نے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی اور انہوں نے اداروں سے یہ ترخواست کی ہے کہ مسعود کے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے ان ایپس کے خلاف کاروائی کیجئے اور یہ اتنا معمولی چونکہ ایشو نہیں ہے اسی وجہ سے جیسے ہی یہ ساری خبریں سامنے آئیں ایسی سی پی نے فوراں اس کا نوٹس لیا پی ٹی اے نے نوٹس لیا ایف آئی اے نے نوٹس لیا اسی وقت تینتالیس جو کرزہ دینے والی ایپس تھیں ان کو بلوگ کیا گیا اس کے بعد بقاعدہ طور پر پاکستان لون ایپ پالیسی متعارف کروائی گئی اور ابھی ریسنٹلی کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو بیس لون ایپس کو بلوگ کر دیا گیا وہ گوگل پہ اب موجود نہیں ہے میسر نہیں ہے بلکہ گوگل کے ساتھ بھی یہ گوگل کے ساتھ بھی کورسپونڈنس بقاعدہ کی گئی کہ گوگل جو ہے وہ پاکستان لون ایپ پالیسی کے مطابق کی کسی بھی ایپ کو کسی بھی نینو لینڈنگ ایپ کو گوگل کے اوپر ریجسٹر ہونے کی اجازت دے گا تو یہ سب چیزیں جہاں پر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میسر مسود کا مقدمہ بھی لڑا جائے اور ان کے شوہر کی جان جانے کے پیچھے جو ایپ سب سے نمائیہ ہیں جس کے ریپریزنٹریٹیو سب سے نمائیہ ہیں ان کے خلاف کاروئی کی جائے انہیں گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے مسیس مسود کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمہ لڑ سکیں یا جیس سکیں لہذا وہ پاکستانی اداروں سے یہ اجتماس کرتی ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے کیونکہ یہ بات سب پر واضح ہے کہ کون مجرم ہے کون غلط ہے کون ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان ایپس کے خلاف ان کے نمائندوں کے خلاف فوری طور پر کاروائی نہ کی گئی تو بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ابھی بھی حراسہ کیا جا رہا ہے اور جنہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں وہ بھی خودکشی پر مجبور ہو جائیں گے بلکہ میں خود بھی اگر اپنے شوہر کی خودکشی کے پیچھے جو مجرم موجود ہیں ان کو سزا ملتے نہیں دیکھوں گی تو میری خودکشی کے ذمہ دار پر یہ ادارے ہوں گے جو میرا ساتھ نہیں دے گئے جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ان میں سے اکثر ملزمان کو بھولی سمانت دے دی گئی تھی اور تیس اگرس تک اس کیس کی سماعت کو ملتبی کیا گیا ہے بیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد لیاس صاحب کی عدالت میں یہ کیس زیرے سماعت ہے اور اس حوالے سے ہمیں بھی بلکل اسی رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے جیسے سید مسعود الحسن شاہ ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ نجف شاہ صاحب نے بقاعدہ طور پر پاور اوپ اٹارنی عدالت نے جمع کروائی ہے کہ وہ مسعود صاحب کی بیوہ کا یہ جو مقدمہ ہے بینا کسی فیس کے بینا چارجز کے لڑیں گے تو دوسری طرف یہ مقدمہ عام عمام کو بھی باقی سارے سٹیک ہولڈرز کو بھی لڑنا چاہیے وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں اس حوالے سے ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے ان سارے معاملات کو جانتے ہیں ان لون ایڈز کے کرتود کو جانتے ہیں ان کو بھی اس ایشو میں ایک فرید بننا ہے اور انہیں بھی اپنی عوال رٹھانی چاہیے تاکہ مسعود کی بیوہ کو بھی اس کے بچوں کو بھی انصاف مل سکے اور باقی پاکستانی کی جو ان لوگوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی ان کے بھی دکھوں کا پریشانیوں کا جلد دس جلد مداواہ ہو سکتے شکریہ